ہماری مالاو کا کام چالو کریں گے دیکھیں پیارے پیارے فول توڑ رہے ہیں اور ان سے بنائیں گے ہم مالا کتنے سارے کھٹے کر لے گا کافی مزہ آ رہا تھا کیونکہ ہم نے کبھی کیا نہیں یہ کام تو جو کام پہلی بار کرو تو بڑا مجھا آتا ہے تو ہم نے شروع کر دیا مالا بنانے کا کام اور چالو ہو گئے ہم فول والے بن گئے تو یہ دیکھیں گائز ہم نے مالا بنائی اور فول ہم نے اتنے توڑے کی ہماری مالا بن گئی دس تو گائیس سوچ رہے تھے ہم کیا کریں گے دس مالا ہوگا لیکن ہم نے کہا چلو جہاں بھی دیکھے گا مندیر ہمارے گھر کا وہیں ہم مالا ڈال دیں گے ہماری دس مالا ہو گئی ہے اور یہ فول دیکھتا ہے اور آپ جا رہے ہیں ماما کی گھر کافی اچھا لگ رہا تھا اور دیکھنے میں کتنا پیارا لگ رہا ہے تو کافی مزہ آیا گائی لیکن یہ میں سوچ رہا تھا اس کو مالا میں لگانے کی اب گائیز اب چلیں گے آپ نے گھر پہ ہماری پہاڑیوں کی ٹوپی ایسی ہوتی ہے اور اب ہمارے ماما کہہ رہے ہیں پورانی ٹوپی مت لگا نئی ٹوپی لے کر آ رہے ہیں تو دیکھتے ہیں نئی ٹوپی ہمارے ماما کی چوکی دار کی ٹوپی اور وہ کرتے ہیں چوکی داری اور آپ کو ملوائیں گے اپنے ماما سے ہم پہاڑ کی رنگیلی حسین وادیوں میں ہم آئے ہیں اور یہ دیکھیں پیچھے کا view اور یہ آگا ہے ہمارے ماما جو کی چوکی دار کا کام کرتے ہیں نام ہے گھبر سنگھ رامپور والے یہ رہے ہمارے ماما اور ہمارے رامپور اور ہمارے ماما کے ٹوپی یہ رہی پورانی والی نئی ٹوپی لے لو نا تو ماما کو پسند آئی ہے یہ والی ٹوپی اب انہوں نے چوکی دار کی نکال کے پہنہ دن مجھے یہ والی ٹوپی یہ دیکھیں گھڑوال کے اور یہ رہے ہمارے چوکی دار ماما یہ یہ دیکھیں اس طریقے سے پہنتے ہیں گھڑوالی ٹوپی تو گائز یہ دیکھیں یہ آپ کی جو روڑ ہے یہ اتراغھنٹ کی روڑ ہے اور سرکار کافی ان میں جو کام ہے کم طریقے سے کر رہی مطلب کچھ روڑیں بنا رکھی انہوں نے اور روڑوں میں کوئی بھی وکاس نہیں ہے ابھی کچھ روڑ بنا کے چھوڑ رکھی ہیں پی ڈا بلیو ڈی کی زمین ہے تو ہم سرکار سے یہ کریں گے کہ وہ آگے اوتراہ خڑنے فرگرتی لائے اور ان سڑکوں کو تھوڑا ٹھیک کریں یہ دیکھیں گھائز کیسی روڑ ہیں یہاں پہ ساری مٹی کی روڑیں ہیں اور جہاں وہ جیسی بھی آتا ہے مٹی پھیک ہے مٹی پھیک کے چلے جاتے ہیں لوگ اور جگہ جگہ روڑ خراب کر دیتے ہیں کیمرا سے ہاتھ ڈالے پیچھے سے تیرے پیچھے ساتھ ہاتھ لگ رہا ہے کے انتے ہیں چاہتے تھے کچھے تھے ہاں بھنٹن دیتا تیری ممی ہاں پر آئی تھی ہے ہاں 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 اوہ اٹھا تیری ویڈیو ناردہ میں اٹھا ماما سر پر رکھو اس کے اچھا یہ جو کو گائز شہر کا بچہ تاکت آگئی اے رے سر پر نی رکھنا آپ اچھا اچھا اپنے گاؤں اس کو کہتا ہے کنگار اور یہ ہلوڑی بجار دیکھیں یہ پورانا گھر ہمارا اور بیو دیکھیں آپ کیا بڑیا بیو ہے یہ سامنے والی روڈ سے آئے تھے ہم پانی کی ٹنکی یہاں پہ آئی مجھے آگئے تمہارا دیکھیں گا مین انٹرینس ایسے ہاں کی اور یہ ہمارا گھر ہے پورانا اور یہ کافی پورانا گھر ہے گھر چالیس پر ساٹھ ستہ سال پورانا گھر ہو چکا ہے یہ دیکھیں بہروں کا تھان ہمارا اور یہ کمرے ہیں اس میں اس طریقے کے کمرے ہیں اور اوپر لکڑیاں لگا رکھیں گا جو کالی ہو چکی ہیں دھوئے کے ساتھ اب یہ چولا ہے اندر کا یہ دوسرا کمرہ ہے یہ دیکھیں گا یہ بھی کمرہ اچھا ہے بڑا آئے کمرہ اس میں بھی اوپر بلیاں لگا رکھی ہیں اور یہ بھالا کمرہ ہے گا چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں اس میں اور گاؤں کے پہلے گھر ایسی چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو گائز ہم نے سوچا کہ کیوں نہ چلو اوپر گھومنے جائیں یا باز دکھائیں آپ کو اپنے تو یہ باز کا پیڑ ہے گا کچھ کھیتی باڑی ہم لوگ دیکھنے گئے تھے تو تھوڑے جنگل بھی ہم دیکھ کر آئے ہیں تو اسی کے لئے ہم لوگ اوپر گئے تھے تو کسی کے گھر ہم گئے تو تھوڑا سا اوپر جانے کے بعد یہ گھر دیکھا لال ڈاگ کی یہ دیکھیں گا کتنا اچھا بیو ہے تھوڑا سا پہاڑ میں اوپر جانے کے بعد یہ دیکھا ہمیں اور تھوڑا سا اوپر چلے تو ایسے دیکھا یہ دیکھیں گا اوپر چڑھنے میں گائز حالت خرا ہو جاتی بہت زیادہ یہ دیکھیں چلن پارٹی خوب جو روش و روش چل رہی ہے موز لے رہی ہے پہاڑوں کے تو گائز یہ دیکھیں کیسے انہوں نے گھروں میں بنا رکھے ہیں اپنے سجانے کے لئے یہ پرانے گھر جنگلوں میں کچھ پرانے گھر ہیں جو اب نہیں رہتے جہاں پہ لوگ پہلے لوگ رہتے تھے لیکن لوگوں نے سب چھوڑ دی گائز یہ بلی بلی لے گئے لوگ اٹھا کے یہ ہم لوگ اوپر چڑھ رہے ہیں اور یہ چھوٹا سا بچ چا بھی دیکھیں رنبیر ہے اس کا نام اور یہ چڑھنے میں لگ رہا ہے مستی میں دیکھیں گائز یہ ہمارے کھیتے ہیں اور ادھر کس کے ہیں وہاں تھے یہ پہاڑ ہے وہاں تھے تو گائز اوپر کچھ ہم اپنی دیکھنے گئے تھے کس طریقے کی ہماری جگہ ہے تو ہاں ہم گئے تھے اوپر دیکھنے اور اونچائے بی بی کافی اچھا بیو ہمیں دکھا اور یہ تھوڑے بہت کھیت ہمارے ادھر آس پاس ہیں تو ہم وہی دیکھنے گئے تھے اوپر ایسی کے لیے چل میں کی کوچک بڑھا لگی اگر وہ واڑ کے مارے میں دہتا ہوں جیسے وہ بھوڑے کی کہ یہ میرا آدھر اسکتا تھا تو میں نے چاہتہ ہیں اس کے پورد بڑے پورد دی ڈکا پیرے تھے ڈیا تھے ڈیا تھے ڈیپ تھے ڈیا تھے ڈیا تھے تو راستے کافی چھوٹے چھوٹے ہیں اور راستوں میں بھی ایک عجیب طریقے کے پتہ نہیں کیا ہے پیروں میں چوب جاتے ہیں تو ہم بہت مطلب اوپر گئے تو صحیح لیکن جاندہ گھانس والے راستوں میں بہت پریشانی ہو رہی تھی چلنے میں گھانسوں میں سے کچھ کانٹے جیسا نکل رہا تھا وہ چوب رہا تھا کپڑوں میں وہ اسی میں ہی رک رہا تھا ہمارے را تکٹے نے اسی میری مجھے دیکھیں گائز یہ چوب رہا تھا پیروں میں بڑی گری طرح ہے اور ان کو ایک کر کے پکڑ کے نوچ کے نکالنا پڑ رہا تھا کیونکہ کپڑوں پر گھوز گئے تھے گائز یہ نکل نہیں رہتے بہت کل یہ دیکھیں گھان سے ایسی چوبان والی گھان سے تھی یہاں پہ یہ بہت پریشانی ہوگی تھی تو یہ دیکھیں گاؤں کے لوگ ایسے گھانس لے جاتے ہیں اپنے پیٹ پہ تو ہماری ٹیم کا ایک میمبر اپنے پیٹ پہ گھانس لوڈ کر کے تھوڑی پرانی تاج آیا یا دے تاج کرنے کے لیے اس نے ٹرائی کر آیا کہ میں بھی دیکھوں گھانس لے جا کے کیسا ہوتا ہے تو دیکھ کہا رہی ہے یہ دیکھیں گائز گھانس جہاں سے کٹی ہے ہمارا ہی پہاڑ ہے گائز یہاں سے گھانس کھاٹ کے یہ لوگ پھر آگے اپنے گھانس لے جاتے ہیں گھانس پیڑ پہتے لے جاتے ہیں تو انہوں نے ہماری پہاڑ سے کٹی ہے تو اسی کو دیکھنا آیا تھے ہم لوگ یہ دیکھیں گائز گاؤں میں گائز بہت محنت کرنے پڑتی ہے تب آپ اپنا وہاں جیون بٹا پاتے ہیں کیونکہ ہر چیز کے لیے وہاں آپ کو محنت کرنے پڑتی ہے چلنے سے لے کے یہ دیکھیں گائز یہاں پہ کسی طریقے کا کوئی کٹا سا چک گیا جس کو نکالنے میں ہمیں بڑے پریشانی ہوئی گائز وہ کٹا انہوں نے بتایا کہ یہ خرگوش ڈبل تھے یعنی کی جتنے ابھی دیکھ رہے ہیں اس کے ڈبل تھے کچھ مار چکے ہیں ہمارے پینٹوں میں سے یہاں پہ جانوروں کا بھی ہوتا ہے پھر ٹھرم بھی بہت ہوتے ہی رات کو ذرا سی لاپروائی جانور پہ بھاری پڑتی ہے بیچ میں رکھو اسے کنڈ دیکھیں گائز دیکھیں گائز اپنے پیارے خرگوشے ان کے یہاں سے لوگ یہ بھاس کٹتے ہیں اور اپنے بھاس کو چارا لکھتے ہیں ایک دو بس ایک باکیوں کو ہی یہ دیکھیں گائز یہ چپک گئے تھے ہمارے کپڑوں پہ اور میری پوری پینٹ پہ یہ جو آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ ڈوٹ بڑی مشکل سے نکلے گائز ایک ڈوٹ کو پکڑ کے ہی بھار کچا ہم نے تب نکلا نہیں تو یہ پورے پیاروں میں چھوڑا تھا اندر اور کپڑوں پہ چپک گیا تو اس کے بعد یہ دیکھیں گائز گھانس کیسے لے جاتے گاؤں کے لوگ یہ ہماری پارٹس کی تھی اس کو ہم نے کہا چلتا گھانس کو لے یہ تو چھوٹے ہیں یہ تو چھوٹے ہیں یہ اساسی میزان ہی چھوٹے ہیں چھوٹے ہیں خلق گھانس یہ تو دیکھیں گھانے یہ چھوٹے ہیں یہ چھوٹے ہیں موسیقی 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 ہی ہے آپ کتنے سال ہو گئے انیس سو بائیس چل رہا ہی ہے انیس سو بائیس ہے نا دو ہزار بائیس ہے نا یہ تو دو ہزار پرٹی فائیو میں یہ سو سال ہو جائیں گے اس کو اس لیے بناتی ہے تاکہ کوئی کیڑا مکوڑا اس کے اوپر جب بیٹھ جائے گا نا تو گائز اب ہم نے سوچا چلو کیوں نہ محنت کی جائے ہم نے سوچا کہ جو ندی ہے اور اس میں گاڑ سے جو ریتہ نکلتا ہے کیوں نہ اس کو ایک چکر لگایا جائے اور دیکھا جائے لوگ کیسے لاتے ہیں تو گائز ہم بھی چل دیئے ہاتھ میں کٹا لے کے ایک مطلب بوری لے کے اور ایک رسی ہوتی ہے جس میں ریتہ بھر کے لائے جاتا ہے تو یہ دیکھیں ہم دیرے دیرے پانی کی طرف جا رہے ہیں نیچے گاڑ بولتے ہیں جس میں جہاں پہ پانی کا بہاب ہوتا ہے اور ریتہ اوپر سے پہاڑ سے آتا ہے تو گائز تھوڑا سا راستہ ہم بھٹک گئے تھے یہ تو یہ دین جر راستے پہ ہم لوگ چلے گئے تھے لیکن نہر کی کنار کی نہر آگئی ہے تو تو یہ راستہ تھوڑا خطر ناری ہے لیکن ہم گائز دیرے دیرے گئے یہ تو تنکی میں جارہا راستہ ہم لوگ یہی ہے وہ دیکھ ہی تو جا رہا ہوں میں اور یہ دیکھیں کیسے کیسے گھانسے ہوتی ہیں گائز یہ ساری پیروں پہ چھپ جاتی ہے بھائی یہ راستہ نہیں ہے یہ دیکھیں پانی آ رہا ہے چلو پھر چلو چلو پھر چلو واپس یہ راستہ مل گیا گائز ہمیں نیچے جانے کیلئے دیرے دیرے اور ہم اسی راستے سے ہم نیچے جا رہے ہیں تاکہ گاڑ میں جا کے اور وہاں سے تھوڑا ریتہ لائے جائے یہ راستہ ہی ہے یہ دیکھیں کیسے سنکرہ راستہ ہے وہ کافی گھانس ہے راستہ نہیں تھا گائز ہم لوگ گلت جگہ چل گئے تھے جس کی وجہ سے ہمیں ایسی جگہ جانا پڑا اور تھوڑا نیچے جا کے پھر خیتوں میں ہو کے ہمیں صحیح راستہ دیکھا صحیح ہے نہیں ہے مل گیا تو یہ دیکھیں گائز کیسے راستہ ہے یہاں پہ بیل کیا جا رہی ہے جگہ چل گئے ہیں اس راستے پہ جانا ہے ہمیں آگے وہاں پہ اس پانی کے پاس تو گائز ادھر جانا ہے ہم نے ان خیتوں میں سے ہو کے جائیں گے ہم وہاں پہ اس طرح پہنچنا ہے ہم نے گاڑ میں اور بہت ہی دینجر راستہ ہے خطرناک اکدم فوٹو کھیچ رہا ہوں تانی یہ راستہ تھا جہاں سے ہم آتے اندر اچھا ہم چورٹ کٹ آگئے چلو کوئی بات نہیں ہے اب دیکھ لیا تم نے نیا راستہ خراب ہو گئی بہت زیادہ دیکھ رہا ہے آپ کو اس کونے سے لے کر آئے ہم یہاں تک اور ابھی اوپر جانا ہے ٹھیک ہے چلتے ہیں